مسلم محلاؤں کے لیے لمبی قانونی لڑائی لڑکر ان کو انصاف دلوانے میں اپنی مہترپن بھومی کا نبانے والی سپریم کورٹ کی وکیل فرا فیضی آج ہمارے ساتھ ہیں فرا فیضی مجفر نگر میں ابھی دو دن پہلے مسلم یوتیوں نے رحم پر جا کر کیٹ ووک کی اس کے بعد مسلم دھرم گروہ ہیں یا علیمہ ہیں انہوں نے ناراضگی دکھا دی کیا کہیں گے دیکھئے مسلم دھرم گروہ یا جو علیمہ ہیں وہ ہمیشہ جو لڑکیاں مسلم لڑکیاں کرتی ہیں یا مہلائیں جو ہیں مسلم انہی کے عدیکاروں کو لے کر کے ہمیشہ فتوے ناراضگی یہی سب ظاہر کرتے ہیں ان کی کبھی اس طرح کی ناراضگی مسلم پرشوں کو لے کر کے نہیں آتی کہ وہ عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں گھر سے نکال دے رہے ہیں مینٹیننس نہیں دیتے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں دوسری شادیا کر رہے ہیں اس طرح کی کبھی ان کی طرف سے کوئی بھی آواز ناراضگی کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں آتی تو یہ سراسر مسلم جو لڑکیاں ہیں عورتیں یہ ان کے کھلے دشمن ہیں یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں قید ہو جائیں اور جو برقے کو میں نے ابھی کچھ ایک لوگوں کے انٹرویو سنے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسلامی ہے اور یہ جو ہے برقہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ ہے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے برقہ جو ہے وہ قطن 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 اسلام کا حصہ نہیں ہے برقہ جو ہے وہ جو تھڑک خلیفہ تھے ان کے ٹائم میں جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں برقہ تھا ہی نہیں تو یہ اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے آپ برقے کا کوئی بھی ذکر کلام پاک میں بتا دیجئے اگر یہ اسلام کا حصہ ہے یا شریعہ لوگ کا حصہ ہے شریعہ میں جو کہی گئی ہے پردے کی بات وہ صرف اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے کہی گئی ہے آپ اسے برقے سے ڈھکیں آپ اسے چادر سے ڈھکیں آپ گاؤن پہن لیں کچھ بھی کر لیں تو یہ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے اور جہاں ہم رہ رہے ہیں جس ملک میں تو وہاں کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں اپنی مرضی سے جینہ کا دکار دیتا ہے تو اگر لڑکیاں برقہ پہن کے باپردہ ریمپ پہ چل رہی ہیں تو اس میں دکت کیا ہے وہ تو اپنے برقے کو جو ہے وہ انٹرڈیوز کر رہی ہیں اور کہ برقہ پہن کر کے یہ کام ہو سکتے ہیں تو ایک لڑکی جو بلکل جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ریمپ پہ چل رہی ہے بنیزبت اس کے ایک لڑکی جو برقہ پہن کے ریمپ پہ چل رہی ہے تو اس میں دکت کیا ہے وہ اگر لڑکیوں کو انکریجمنٹ ملتا ہے کہ بھئی آپ پردہ نشین ہو کر کے اپنے آپ کو کورڈ کر کے اور یہ ریمپ پہ چل سکتے ہیں یہ سارے کام ہم پردے میں بھی رہ کر کے کر سکتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے ہمیشہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کہ مالی اگر جو یوتیاں ہیں وہ اگر جن سٹو پہن لیں تو اسے خفا ہو جاتے ہیں اب تو خیار انہوں نے برقے میں ہی یہ کیٹ ووک کی ہے کئی نہ کئی میسیج بھی دیا ہے لیکن اس کو لے کر آپتی لگاتار یہ لوگ درج کراتے ہیں چاہے دیبان سے بھی باتیں سامنے آ جاتی ہیں وہ بھی بیروت کرتے ہیں مسلم دلمگر میں وہ لگ بیروت کرتے ہیں علیمہ لگ بیروت کرتے ہیں میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا ہے کہ لڑکیوں سے جوڑی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے ان کا لباس ہے چاہے ان کا کھانا پینا ہے چاہے ان کا فیشن ہو گیا یا ان کا رہنے سینے کا ڈھنگ ہو گیا ان سب چیزوں کو لے کر کئی علماء کے فتوے آتے ہیں ان کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے لڑکوں کو لے کر کبھی ان کے فتوے یا ناراضگی نہیں ظاہر ہوتی ہے تو یہ تو شروع سے ہی رہے ہیں آپ یہ دیکھئے جس اسلام کی بات یہ کرتے ہیں یا جس شریعہ لاؤ کی بات کرتے ہیں اس شریعہ لاؤ کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کلام پاک کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگے گا اگر مجھے بینا بتائیے پڑھنے کے لئے دے دیا جائے تو مجھے ایسا لگے گا کہ یہ عورتوں کی فیور میں کسی مردوں کے دشمن نے یہ کوئی کتاب لکھ دی ہے تو مطلب عورت کو جو ہے وہ اتنے رائٹس اتنا پروٹیکشن جو ہے ہماری شریعہ میں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی عورت کے رائٹس کی بات ہوگی جب بھی عورت کے فیور کی بات ہوگی ہمیشہ جمعیت علمائے ہندہ آگے کھڑی ہوگی اور انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ آگے کھڑا ہوگا دیوبان سے فتوے آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے یہ کچھ نہیں ہے یہ کٹمولہ ہیں اور ان کی جو مان سکتا ہے وہ سنکوچت مان سکتا ہے یہ بہت ہی کنزرویٹیو لوگ ہیں جتنا پروگریسیو اسلام ہے یہ اس کو اتنا الٹا کر کے دکھاتے ہیں یہ شریعہ کے بات نہیں کرتے یہ اللہ کے اسلام کی کبھی بات نہیں کرتے یہ ان کا جو منگڑنت ملہ والا اسلام ہے یہ ہمیشہ اسی کو فالو کرانا چاہتے ہیں جو لوگ جو بیدت اور شرک جو دو چیزیں منع ہیں اسلام میں جو لوگ طلاق کو طلاق بیدت کا نام دے کر کے پوری قوم سے انڈیا میں فتوے دے دے کر زبردستی منوا رہے تھے آپ ان سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی بات کریں گے یا صحیح والی جو شریع ہے اس کی بات کریں گے تو یہ تھی ایڈوکیٹ فرہ فیض جنہوں نے جب برکے کا جو بیواد ہوا ہے اس پر اپنی جو رائے ہے بیبا کی رائے انہوں نے ہم سے شیئر کیا اس کے علاوہ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی مسلم یوپی اگر اچھے کام کرتی ہے اگر وہ میسے دینا کوشش کرتی ہے تو جو مسلم دھرمگروہ ہے علیمہ وہ اس کے ویروض میں آتے ہیں